سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے لگاری صاحب سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو ہرمین شریفین پہنچنے والے تمام آزمین حج کو ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت حج مبارک آج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے حجاز مقدس پہنچنے والے لاکھوں کلمہ گو نو ظلحج کو حج کا رکن آزم وقوف عرفہ انہوں نے ادا کیا لگاری صاحب آج بہت ہی ایک مبارک دن ہے اور ہر مسلمان کی طرح ظاہر ہے میری بھی آپ کی بھی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے تو تمام مسلمانوں کو حج مبارک کو جو لوگ بھی اپنے اپنے ملکوں سے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے سفر کرنے کے بعد دنیا بھر سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مختلف ممالک سے سفر کر کے ہرمین شریفین پہنچے ہیں اور آج میدانِ عرفات پہنچے ہیں اور انہیں فریضہِ حج ادا کیا ہے ان تمام حجاجِ کرام کو حج مبارک ہو اور کل وہ عید کریں گے قربانی دیں گے ان کو قربانی مبارک ہو اور اچانک یہ جو لوگ دیکھیں گے نا کہ مہوش تبصم مہوش انس ہوئی ہیں آج تو ناظرین مہوش کا نکاح ہوا ہے اور انجینئر انس صاحب کے ساتھ ان کی منصوب ہوئی ہیں اور منصوب کیا ان کا نکاح ہو گیا ہے تو ہم انہیں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ انہیں بھی مبارک کرے بہت شکریہ لگائی صاحب اور آپ تو میرے نکاح میں موجود بھی تھے اس لئے سب سے زیادہ خوشی کی بات تو میرے لئے یہ ہے ناظرین پرگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف اور ان کے قزن یوسف عباس کو نیب کے جانب سے حراست میں لے لیا گیا اور چودری شوگر ملز کا کیس ہے جس میں منی لانڈرنگ کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے جس کی تحقیقات بھی نیب میں جاری تھی اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیب کا جو لہور دفتر ہے وہاں پر جو خواتین اہلکاروں کے بچوں کے لئے دیکیر سینٹر بنایا گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو وہیں پر رکھا گیا ہے اور اسے ہی سب جیل قرار دیا گیا ہے ملک کے ایک نامور اینکر یہ کہتے ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ نون کی تمام جو قیادت ہے وہ اس وقت نیب کی حراست میں ہے اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی جو عالی عہدے داران ہیں وہ بھی نیب کی حراست میں ہیں مزید وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کلپ دکھا دیں لکاری صاحب مریم نواز کی گرفتاری سے حکومت یا پھر نیب کیا حاصل کر پائے گی دیکھیں ابھی تک حاصل کچھ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں انہوں نے بدنوانی کی ہو ہو سکتا ہے کہ کرپشن میں انواز رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناجائز اصحاب سے بنے ہوں اسے ہمیں انکار نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ وقت تھا آپ کا گرفتاری کے لیے جب قوم کو کم از کم جو اس ملک کے عوام ہیں انہیں تو کسی ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا جب کشمیر میں اتنا بڑا واقع ہوا تھا تو ایک سیاسی لیڈرشپ کو اکراد بورڈ اگر وہ ہو رہا ہو ایچ صاحب تو تو ٹھیک ہے بھی چلیں ٹھیک ہے اس میں تو سمام لوگ آ رہے ہیں آپ نمائشی طور پر اپنے دو وزیروں کو گرفتار کر کے اور ایک کی زمانت پر رہائی اور دوسرے کی بھی شد کچھ دنوں میں ہو جائے تو کیا اس طرح کا جواز بنتا ہے کہ باقی لوگ جو آپ کے ہیں جن پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ نے ایک دو افراد کو برہراست نا اہل قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی ٹرائل کے رتیجے میں یہ صورتحال بلکل پاکستان میں ایک انوکھی چند انوکھی مثالوں میں سے ہوگی کہ برہراست سپریم کورٹ کسی باقی ڈو کورس کے بغیر ڈریکٹ سپریم کورٹ کسی کو سزا دے تو یہ سزا ہوئی اور انہیں نا اہل قرار دیا گیا دو افراد کو ایک میان نواز شریف کو اور ایک جہانگیر ترین صاحب کو نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس بنے ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بنا ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں نا اہل ہونے کے باوجود ان کی ریویر پیٹیشن بھی رہاست ساری زندگی وہ منتخب نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتے ہیں اس کے باوجود کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اس بہت سے مقامات پر بہت سے ڈپارٹمنٹس میں بہت سے صوبوں میں وہ ڈیفیکٹو پرائیم نیسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں وہ ڈیفیکٹو ڈیپٹی پرائیم نیسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں سارے اختیارات ان کے پاس ہیں ہر جگہ وہ اختیارات کے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں چلے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختون رفخہ پر الزامات ہیں اسی طرح سے وزیر دفاع پر الزامات ہیں اسی طرح وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کا الزامات ہیں تو آپ نے گرفتاریوں کا سلسلہ صرف ایک سیگمنٹ پر رکھنا ہے کہ اپوزیشن کی دو جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو کرنا ہے تو آپ کا ایرد صاحب کا عمل مشکوک ہو جائے گا باقی ٹھیک ہے اچھا لیکن لگاری صاحب کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے ایک تو ڈسکریمنشن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ سلوک بہتر تھا تو یہ سلوک بھی ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اگر محترمہ فریال تالپور کو گھر پر رکھا جا سکتا ہے تو مریم نواز کو بھی گھر پر رکھا جا سکتا ہے اگر انہیں بھیل مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھیل ہو جائے تو ان کو بھی بھیل ملنی چاہیے لیکن یہ کہ جس طرح سے حکومت نے اس پورے ایک خاص ٹائم پریاد میں مجھے اس پر نہیں ہے گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں آپ سیاستداروں کو گرفتار کرتے رہے ہیں ایک خاص ٹائم پریم میں ایک خاص لمحے موجود میں جس میں پوری قوم ایک شدید تشویش میں مبتلا ہے جو کشمیر میں جو کچھ انڈیا نے کیا ہے جو کچھ مودی نے کیا ہے اس کے بعد اپنے ملک کے لوگوں کے ایک بڑی آبادی کو ایک بڑے سیگمنٹ کو اس تکلیف سے دوچار کرنا کہ آپ جو ہے پکڑ دھکڑ یک طرفہ کرتے ہیں تو پھر چیزیں مناسب نہیں لیں اور لگائیسہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی گرفتاری کشمیر والے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی ہے لگ نہیں رہا ہے دیکھ تو یہ صورتیال تو سامنے نا پارلیمنٹ میں بحث کیا ہوئی پہلے دن کشمیر کے بارے میں بحث ہوئی دوسرے دن جو ہے وہ ان گرفتاریوں پر بحث ہوئی تیسرے دن اسی پر بحث ہوئی تو بحث کا میجر حصہ تو انہی چیزوں پر رہا ہے نا حکومت نے کیا کشمیر پر چاہا کہ کشمیر پر کنسل خدا کے واسطے یار یہ تین دن تو آپ کشمیر پر کنسنٹریٹ کرتے آپ پوری دنیا کو میسیج دیتے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور اس ملک کے عوام کی رائے سے منتخب ایوان کے تمام ممبران اس مسئلے پر ایک پیج پر ہیں آپ نے وہ تو دنیا کو ثابت کر دیا اگر نہیں ہمیں ایک پیج پر نہیں ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں یہ ہمارا احصاب ہے یہ ہمارا انتقام ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لگاری صاحب اپنے نیکس کلپ کی جانے بڑھتے ہیں اور اس کلپ میں ملک کے مچھور آنکر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے انٹرنیشنل وزٹس ہوں گے اس کے جواب میں شفقت محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنوا اور ہر پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آخر کشمیر کا مسئلہ کب حل ہوگا لگاری صاحب وزیر خواہ بیجنگ اور دوسری جو اہم ممالک ہیں ان کے کپٹلز میں جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر کے لیے آپ رائے اہم ہموار کریں صحیح دو چیزیں ہیں نا ایک تو یہ کہ آپ دنیا پر سچ اپنا اور اپنی حقیقت اور تمام حقائق سامنے لے ہیں دنیا کے صحیح اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کور چشم ہے اندھے ہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں بہرحال دیکھتے ہیں آپ دنیا کے سامنے اپنی حقیقت پیش کریں اپنا کیس پیش کریں اور بہتر انداز میں پیش کریں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو جانا پڑے گا آپ کو نیم دلی سے بے دلی سے نہیں جانا ہوگا آپ کو پورے یقین اور واسق یقین کے ساتھ جانا ہوگا کہ ہم ایک اپنے جائز مقصد کے لیے اور جائز مقدمہ لے کر ہم عالمی برادری کی اہم ممالکے کیپٹلز میں جا رہے ہیں تو دنیا آپ کی بات سمیتے ہیں تو لگاری صاحب پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کانسل میں جانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے تو اس فیصلے کی کیا نتائج ہو سکتا ہے دیکھیں انڈیا نے اور پاکستان نے ایک شملا میں معاہدہ کیا تھا کہ یہ مسئلہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے اس بات کو پینتالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا گاندھی کی اور بھٹو صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے بعد ان کے درمیان کوئی اور ملاقات نہیں ہو سکی یعنی اس طرح سے کہ اندرا نے پاکستان کا دورہ کیا ہو یا بھٹو صاحب انڈیا گئے ہو ایسا نہیں ہو اس کے بعد زیاو لکھ کرکٹ دیکھنے کے لیے گئے تھے انڈیا اور اندرا گاندھی پھر بھی نہیں آئی تھی ایک دفعہ راجیب گاندھی آئے تھے ٹاکس اس پر نہیں ہوئی ایک فورم تھا اس فورم پر اس سارک کا فورم تھا جو انڈیا نے سسپینڈ کر رکھا ہے اس پر بھی ہم دو طرفہ معاملات کو نہیں لا سکتے اس لیے کہ یہ ہم نے تیع کیا تھا کہ یہ دو طرفہ اب دو طرفہ معاملہ اگر نہیں حل ہو سکتا ہے دو طرفہ تنازعہ اگر مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا ہے اور بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بجھتا ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ملیحہ لودھی صاحب کیا اقوام متحدہ یا سلامتی کانسل مسئلہ کشمیر یا پھر کوئی اور بین الاقوامی تنازعہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے صلاحیت تو رکھتا ہے اگر حل کرنا چاہے یونائٹی نیشن اس فورم نے دو تین مسائل حل کیے ہیں وہ بھی ان کی اپنی اگر خواہش ہو تو سوڈان کا مسئلہ حل کیا انہوں نے سوڈان کو دویزوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے اسیت سے ٹہمور کو علاق کر دیا چونکہ ان کے اپنی خواہش تھی لیکن اگر نہ حل کرنا چاہے تو فلسطین کا جو جائز حق ہے وہ اب تک نہیں دیا جا رہا ہے یہاں کیا ہوا ہے بالکل اُلٹ ہوا ملہا ہے امریکہ نے جا کر بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا جبکہ تمام سفارت خانہ جو ہیں وہ تلعبیب میں ہیں اور راستہ دکھایا گیا ہے کہ اوہ بھائی اس قبضے کو جائز بان لو اب میڈیشن کے لیے یہ تو ٹرمپ کے دور میں ہوا اب یہ کیا آپ جو ٹرمپ آپ کے میڈیشن کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں تو کیا ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کے پیج پر ہوں گے یا انڈیا کے پیج پر ہوں گے کیا یہ سوال ہوگا کہ کل جو ہے وہ اس اکوپیشن کو جائز قرار دے دیتے ہیں جو انڈیا نے کر رکھا ہے سری نگر پر اور واضی پر یا اس کو ناجہز قرار دیتے ہیں اس بات کی تو ہمیں یہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا عالمی برادری کا ضمیر اس بات کے اجازت دیتا ہے کہ ایک عبادی کی بہت بڑی عبادی کی ایک ایسے خطے میں جو دنیا کے لیے بے مثال ایسے رکھتا ہو کیا وہاں خون ریزی ہوتی رہے کیا بچوں کی آنکھیں نکالی جاتی رہے کیا جو لوگوں کے اوپر بے پناہ ظلم و ستم ہوتا رہے کیا حرمتیں پامال ہوتی رہے کیا اگر عالمی برادری کا ضمیر گوارہ کرتا ہے تو پھر دوسری بات ہے اور سپر پاور کا ضمیر اگر گوارہ کرتا ہے دوسری بات ہے ان کے اپنے مفادات ہوں گے لیکن انسانی خون کی قیمت پر مفادات کب تک کیسی اور لگاری صاحب اسی حوالے سے ایک اور بے کلپ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں جس میں مناور انکر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہو چکی ہے مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی لگاری صاحب کیا واقعی پاکستان کی شہرک کٹ چکی ہے اور اب ہمیں اپنی کٹی ہوئی کٹی ہوئی شہرک کے ساتھ ہی رہنا ہوگا ڈاکٹر صاحب وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور وہ فیزیکل مینی لے رہے ہیں ہمارے جغرافیے کے اور یہ جو شہرک ہے وہ 72 سال سے کٹی ہوئی ہے یعنی آج نہیں کٹی ہے اس کی حیثیت کو تبدیل کیا ہے لیکن یہ حیثیت ہمارے پاس شہرک تو پہلے بھی ہمارے پاس نہیں تو ہم اس کو جغرافیہ ہی مینو میں لیں اس کو جو ہے ڈاکٹر فیزیکل مینو میں اگر لیں گے کہ باڈی ہے انسان ہے اس کے جسم کے اندر آزاں ہیں آنکھیں ہیں ناکھ ہیں اور اس کی شہرک بھی ہے تو اس طرح سے لیں گے تو پھر تو بہت کچھ کٹ چکا ہے تو پھر تو ہمارا دایاں بازو کٹ چکا ہے تو ہم بغیر بازو کے گزارہ کر رہے ہیں ہم کہتے رہے تھے کہ جناب ہمارا ایک بازو کٹ چکا ہے تو ہم پھر بھی ہیں موجود تو اس طرح نہیں ہے یہ فیزیکل باڈی نہیں ہے اس طرح اس طرح میں اس پر باڈی کے طور پر تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن لگاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان واقعی جنگ شروع ہو چکی ہے یا پھر شروع ہو سکتی ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر دیکھیں یہ تو پہتر سال سے ایک ایسی صورتحال موجود ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک کشیدگی ہے اور وہ ٹرینیشنل ایک امریکی کولڈ وار ہوا کرتی تھی اس طرح کی کولڈ وار جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے جو دونوں ملکوں کے دیڑھ عرب کے قریب انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس صورتحال سے دونوں ملکوں کو باہر نکلنا چاہیے دونوں ملک کی جو مقتدرہ ہیں جو اس ملک کے تمام ادارے ہیں انہیں مل کر سوچنا ہے کہ کیا اس صورتحال میں مزید آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح زندہ رہنا ہے کیا انہیں اپنی خوشحالی اور اپنی ترقی کو گروی رکھ کر ہم نے تنازیات کو اسی طرح سے کرنا ہے یا میز پر بیٹھ کر ایک بائزت باوقار قوموں کی طرح بیٹھ کر اس مسئلے کو حال کرنا ہے یہ سوچنا تو بہرحال دونوں ملکوں کی مقتدرہ کا مسئلہ ہے اور اس طرح کی تو معاملات مزاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں ناظرین ابھی ہمیں جانے بڑھنا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں کشمیر کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک یہاں پر آپ کو کشمیر کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز دیں گے مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر خود مختاری ہڑپ کرنے کے خلاف کشمیر وادی میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین پر پولیس فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور جن میں سے کئی کی حالت تشویشن بتائی جا رہی ہے گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد بڑے پیمانے پر بھارت مخالف کشمیریوں کے شدید مظاہرے ہوئے جس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا جمعہ کی نماز کے بعد سخترین کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے علاقے میں احتجاجی مارچ کیا اور بھارت مخالف نارے بازی کی جلوز کے شرکہ ہم کیا چاہتے آزادی انڈیا واپس جاؤ اور انڈیا کا آئین نامنظور کے نارے لگاتے رہے گزشتہ پانچ روز کے دوران پرتشدد مظاہروں کے تقریباً سو سے زائد واقعات پیش ہوئے ہیں جن میں سے بیس سے زیادہ افراد شرے اور آنسو گیس کے گولے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں یہ کشمیر کی صورتحال ہے کرنٹ سچویشن جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مودی حکومت کے جانب سے مقبوضہ کشمیر خود مختاری حرب کرنے کے خلاف کشمیر وادی میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین پر پولس فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے گزشتہ روز نماز جمع کے بعد بڑے پیمانے پر بھارت مخالف کشمیریوں کے شدید مظاہرے ہوئے جس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا جمعے کی نماز کے بعد سخترین کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے احتجاجی ماچ کیا اور بھارت مخالف نارے بازی کی جلوس کے شرکہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی انڈیا واپس جاؤ اور انڈیا کا آئین نامنظور کے نارے لگاتے رہے گزشتہ پانچ روز کے دوران پر تشدد مظاہروں کے تقریباً سو سے زائد واقعات پیش آئے ہیں جن میں بیس سے زائد افراد آنسو گیس کے گولے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے جنرل غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب بتائیے گا کشمیر کی جو اس وقت کرنٹ سیچویشن ہے بھارت کی جانب سے ظلم و بربریت کا ایک بازار ہے جو کہ گرم ہوا ہوا ہے اور کشمیریوں کے جانب سے بار بار احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور نارے بازی بھی کی جا رہی ہے کشمیر کی یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے یہ کس طرح سے کنٹرول میں لائی جا سکتی ہے دیکھیں جو بھارت نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور کسی قسم جو قاتل ان کا وزیاظم ہے اور باقی جو رہمن سامراج دول کر رہا ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کشمیری چاہے ختم ہو جائیں مسلمان بڑی آبادی آل آ رہے ہیں سور لاکھ ہندو آباد کر دیں گے تو پوشش تو ان کی یہ ہے کہ یا تو مسلمان کنورٹ ہو جائیں واپس ہندو بن جائیں یا ان سے بلکل سامنے در جھکا دیں اور ان کی جو بھی ہے وہ نکال دی جائیں ختم کر دیں جائیں اب یہ ان کی پالیسیز ہیں آکے دیکھیں اللہ تعالی خیر رکھے بارے کشمیری بھائی بھی کم نہیں ہیں وہ انہیں پوری قوت سے اور پوری حمد کے ساتھ مضاحمت کر رہے ہیں تو غلام مصطفی صاحب بلکل مضاحمت تو کی جا رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عالمی برادری ہے اسے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے کیونکہ کشمی کی جو سیچویشن ہے وہ دن بہ دن خراب ہو رہی ہے لیکن عالمی برادری جب آپ کہتی ہیں تو عالمی برادری کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ان کے صرف تو مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات دیکھیں گے کہ اگر کشمیریوں کو ختم کر دیے جائے ان کے اسے مفادات کو نقصان پہنچے گا پھر تو شاید وہ بیچ میں آ جائیں گے لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ختم کرنے اسے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا پھر کوئی بیچ میں نہیں آئے گا پاکستان کے لوگ اگر چاہیں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اچھا غلام مصطفی صاحب پاکستان کے جانب سے ہمیشہ آمن کی بات کی گئی بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی بار بار پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت بھی دی لیکن بھارت کے جانب سے اس طرح سے پیش قدمی نہیں ہوتی جس طرح سے پاکستان کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی سٹریٹیجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو بہت پہلے کے بعد سمجھانے چاہیے تھے کہ بھارت پاکستان سے دوستی نہیں بھارت پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ اس طرح سے ان کے جو کانگریس کی پہلے ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد منٹس آئیتے اس میں لکھا تھا کہ پاکستان ایک غیر فتری ریاستہ ختم ہو جائے گی اگر نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی اس کا سلسلہ انہوں سے شروع کر رکھا تھا اور پاکستان اگر بہت پہلے سمجھ جاتا تو ٹھیک تھا آپ بھی پاکستان کو ہی سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت سے دوستی نہیں ہو سکتا بھارت صرف اسی قیمت پر دوستی کرے گا جب پاکستان اپنے وجود کو ختم کرتے تو آپ دونوں میں سے جو چاہیے پاکستان اپنے عوام کو چاہیے تک کرنے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جنرل لٹائٹ گلام مصطفی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کی یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں عالمی برادری کا کردار کیا بنتا ہے ایک تو عالمی برادری کا کردار ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھے انڈیا نے وہاں پر تمام کمیونکیشن کے ذرائع بند کر رکھی ہیں شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے دیہات میں فوج مومنٹ کر رہی ہے لوگوں کی نقل حرکت پر پابندی ہے ٹیلی فون بند پڑے ہوئے ہیں اور گلیوں پر فوجی کھڑے ہوئے ہیں پولٹیکل ورکرز گرفتار ہیں اور حریت پسند جتنے بھی ہیں سب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ جو کسی زمانے میں نہیں بلکہ ماضی کریم میں جو انڈیا سے توقعات لگائے ہوئے ایک لیڈرشپ تھی کشمیر کی شیخ عبداللہ کے پوری ناصل اس کی اولاد خاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور اس کے بعد جو مفتی سعید تھے مفتی سعید کی صاحب ذاتی محبوبہ مفتی تھی اس کے بعد غلانبی آزاد تھے یہ تمام لوگ تو آن پیج نہیں رہے اب تو ان کو irrelevant کر دیا گیا ہے اس سارے کے سارے مسئلے سے کچھ لوگ جیلوں میں ہیں کچھ لوگ گھروں پر نظر بند ہیں اور اس ساری صورتحال ہیں تو پھر کیا بنتی ہے ذمہ دار عالمی برادری کی اس صورتحال کے باوجود بھی تمام لاک ٹاؤن ہونے کے باوجود بھی تمام چیزیں بند ہونے کے باوجود بھی روابط منقطع ہونے کے باوجود بھی اگر کشمیری باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ باہر نکل کر اور پچھلے پانچ چھے دنوں میں ایک سو سے زائد مظاہرے کر چکے ہیں تو پھر انڈیا کو ریالائز کرنا چاہیے پوری دنیا کو ریالائز کرنا چاہیے کہ کہاں کھڑی ہے دنیا اور کہاں کھڑا ہے انڈیا بلکل لگاری صاحب ہمارے پاس اب سے کچھ دیر پہلے کی ایک ویڈیو ہے کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پاوروزی بیشیانہ اور ظالم اور یہ بیڈ بارک پوچھو ہے وہ نازی عظم کا ایک بزر پیش کر رہی ہے قتل و غانت زیری کے مناظر ہیں اور سارے بچوں کو دیکھیں عورتوں کو دیکھیں ہسٹیل میں مریضوں کو دیکھیں آپ جیلو میں کہہ دنیا کی جو حالت ہے جو پہلی بے پس اور دا جارت ہے اوپر دیکھت باقوں صورتحال ہے یہ جو صورتحال ہے اس کو بنیا کو چاہیے سردار صاحب سردار صاحب مقبوضہ کشمیر میں پوری لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا چکا ہے تمام جماعتوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے وہاں پر صحابق حضراءالہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے اب جو یہاں پر ہو رہا ہے آپ بطور ایک کشمیری لیڈر کے دونوں طرف کے کشمیریوں کے ایک اہم لیڈر کے طور پر آپ اپنی ذمہ داری کیا محسوس کرتے ہیں اور کس طرح سے اس صورتحار کو ہنگل کرنا چاہتے ہوں گے دیکھئے ہم نے ایک پر یہ ہے کہ کالالال پارٹیز نے کانفر سے پیسکر کیا ہے کہ ہم سارے تمام جمعوں میں ملکہ سکیز کار لائن توڑنے کی کال ہم نے دی ہے میں نے سکیس کیا اور تمام پارٹیز نے جوہرمت اپنگل سب نے اتفاق کیا جسے ایک ایک بڑا اقدام یہ ہے کہ ہم دو چار لاکھ لوگ سکیز کار لائن جو پر شخص کرنا چاہتے ہیں دیو صحیح یہ ہے کہ وزیر خانجے عید پڑھنے کے لیے سدار صاحب کیا یہ تجویز آ سکتی ہے یا اس پر عمل ہو سکتا ہے یا اس تجویز پر غور ہو سکتا ہے کہ جہاں پاکستان کی اہم شخصیات بیرونی دوروں پر کشمیر کا مسئلہ لے کر جائیں اس میں کشمیری لیڈرشپ کو ساتھ رکھا جائیں اور وہ ان کے ساتھ جا کر اپنا کیس بھی پیش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے یہ بڑا امپارٹلٹ ہے ہم نے یہ تجویز پر اور حکومت پاکستان میں اس کو ایک چٹ پر کیا ہے کہ حریض کانفرس کے نمائی تگانتی اور آزاد کشمیر کی قیادتی بخواہ جو پاکستان کے لیڈیلی جارے اور اسے علاوہ الگ سے آزاد کشمیر کے سطر بھی وزیر آزد تھی اور جس تمام لوگ اب یہ پورا شکیل بن رہا ہے اور ہم پورا کلیڈر دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح پر فالی پر بوجود ہے کس کس طرح پر فارم وزیر کے لوگ بوجود ہے اس پر اوپر پیوی کے ساتھ دن رہا کام ہو رہا ہے کل سارا دن ہم کسویز پیویڈی کے چوئر میں کے ساتھ پاکستان امام صاحب رائیز حکومت صاحب ہم تمام لوگ کل بیٹھے رہے اور کل جو ہے وہ ستا مغوط قردی صاحب رخباز ہوں گے سارا دن یہ ساری بات جو آپ نے شہر کیا ہے بالکل قابل عمل ہے کہ کشمیری صاحب ساری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہے جائز پورا خود بھی اور جہاں سے بھی حریف تارفت کرنے تھے اور آزد شکریہ آپ کا سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کشمیر کی جو سیچوئیشن ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی لگاری صاحب کشمیر کی جو سیچوئیشن ہے وہ تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتائی آج کی پروگرام سے اتنا ہی آپ کا بہت بہت شکریہ کل پھر سے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین کو ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے کہ یوم آزادی کو یوم یہ رہتی ہے کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان لوگو تیار کر لیا گیا ہے اور لوگو میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کو جاگر کیا گیا ہے لوگو پر سرک رنگ سے لکھا کشمیر کا لفظ وحشیانہ مظالم کی نشان دہی کرتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان لوگو تیار کر لیا گیا ہے اور لوگو میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کو جاگر کیا گیا ہے لوگو پر سرک رنگ سے لکھا کشمیر کا لفظ وحشیانہ مظالم کی نشان دہی کرتا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جوم آزادی کو جوم یک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان لوگو تیار کیا گیا ہے اور لوگو میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کو جاگر کیا گیا ہے لوگو پر سرک رنگ سے لکھا کشمیر کا لفظ وحشیانہ مظالم کی نشان دہی کرتا ہے جوم آزادی کو جوم یک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان لوگو تیار ہے لوگو میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کو اجاگر کیا گیا ہے بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے بول نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے